محرم حرمت اور تقدس والے چار مہنوں میں سے ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو خاص اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اور فرمائے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ دس محرم کا روزہ اللہ سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا مزید ارشاد فرمایا آئندہ سال انشاءاللہ ہم دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ یہ اس سے مشابہت نہ ہو علماء امد فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے افضل صورت یہ ہے کہ نو دس گیاروں کو تین روزے رکھے جائیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ دس کے ساتھ نو یا گیاروں کا روزہ بھی رکھا جائیں اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف آشورہ دس محرم کا روزہ رکھا جائیں یہ بھی بلا کراہت جائز ہے آشورہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ کا ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے سلف صالحین اس روزے کا اس قدر اعتمام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اگر وہ کھانے اور بوک کی شکایت کرتے تو ان کو کھلونے وغیرہ دے کر مغرب تک ان کا دل بیلاتے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اصلاف اس روزے کو کس قدر اہمیت دیتے تھے افسوس ہماری اکثریت اس روز میٹھے چاول اور شربت کی سبیلیں لگا کر سنت رسول کی خلاف وردی کرتی ہے